بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ من صلی علیہ محمد گما تحب و ترسا لہو یہ ممکن اور ناممکن کہ یہ کام ممکن ہے اور یہ کام بالکل ناممکن ہے یہ میرے آپ کے لئے یہ ہماری سوچے ہیں جن کا تعلق ہمارے وجود کے ساتھ ہے جہاں ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارا وجود ہماری طاقت ہمارا کمال ہماری گفتگو ہماری دولت ہماری صفات ہماری صلاحیتیں کام آئیں گے کام آتی ہیں تو اس کو ہم کہتے ہیں ممکن ہے اور جہاں ہم کہتے ہیں کہ ہمارا ہاتھ ہمارا بس نہیں ہم بے بس ہیں تو اس کو ناممکن کہتے ہیں انسان دنیا کے اسباب کے ساتھ چلتا ہے اور یہ کہنا انسان کے لئے واقعی ٹھیک ہے کہ جو اس کے بس میں ہے تو وہ ہے جو نہیں ہے نہیں ہے لیکن حقائق کچھ اور بھی ہیں اور حقیقتیں کچھ اور بھی ہیں وہ یہ ہے کہ ناممکن جہاں آپ سمجھتے ہیں کہ یا ناممکن ہی ہے اور میرے بس میں نہیں ہے اسی چیز کو اللہ کی بارگاہ میں پیش کرنا رب کہتے اسے ہیں جو تیری لئے ناممکن ہے اور وہ کر کے دکھا دے جو تیری لئے ممکن ہے اور وہ ہو جائے تو رب کو نہیں مانے گا تو کہے گا میری صلاحیت ہے میری صفات ہے اسلامی سربراہی کانفرنس تھی بادشاہی مسجد میں غالباً انیس سو چوہتر میں تو شائران بھی وہاں آیا ڈھائی ہزار سال ان کا اقتدار رہا ڈھائی ہزار سال پچیس صدیوں پچیس صدیوں بنی پچیس صدیوں اس خاندان کا اقتدار تھا ملک مال اقتدار رزا شاہ پہلوی لیکن آگے نسل نہ چلی پریشان کہ ولی عہد کس کو بناوں کیا کروں دنیا کا ہر علاج کیا اور ہر ہیلہ وسیلہ کچھ بھی کیا پر بیٹا نہ ہوا رب کی کریمی کے رب نے بیٹا عطا فرما دیا اب وہ جب بادشاہی مسجد میں اسلامی سربراہی کانفرنس تھی سارے مسلمان ملکوں کے بادشاہی یہاں آئے تو لوگوں نے اس کو مبارک بات دی تو کچڑ گیا اور کہنے لگا میں نے کوشش کی ہے میں نے محنت کی ہے ہر بندہ کہتے ہیں جی ماشاءاللہ مبارک ہو آپ کو اللہ نے بیٹا دے دیا آپ کی نسل بڑی آپ کا ولی عہد ہو گیا اس نے کہا ناممکن تھا میں نے دولت پہ علاج پہ دنیا میں کیا ممکن ہو گیا اور میرا بیٹا ہو گیا اور میرا اقتدار رہے گا لیکن رب کو یہ ادابی بہت ناپسند ہوئے ہیں اور پھر وہی بادشاہ تھا جس کی میت کو لے کے جہاز دنیا کے ملکوں میں گھوم رہا تھا اور کوئی جہاز اور کوئی ملک اس کی دو گز زمین نہ ملی کوئے یار میں دو گز زمین نہ ملی کوئے یار میں اتنا ہے بد نصیب زفر کہ دو گز زمین نہ ملی کوئے یار میں جو ہمارے لئے ناممکن ہے اس کو ممکن کر دینا یہی تو رب ہے میں پھر کہہ رہا ہوں جو ہمارے لئے ناممکن ہے ممکن ہے اس کو کر دینا وہ بھی رب کا کام ہے اکثر مغالتہ یہی لگتا ہے وہ کہتے ہیں یہ مجھ سے ہوا یہ میں نے کیا اور یہ میری محنت سے میری کوشش سے میرے کمال سے ہوا ایک اللہ والے تھے میں نے ان سے عرض کیا میں پریشان ہوں ایک مسئلے کے سسلے میں تو اس دنیا سے رخصت ہو گئے تو مجھ سے کہنے لگے خیریت تو ہے کیا پریشانی ہے میں نے کہا شہرت بہت ہو گئی ہے انگلیاں اٹھتی ہیں وہ دیکھو تارک جا رہا حضرت صاحب جا رہے ہیں حکیم صاحب جا رہے ہیں مرشد جا رہے ہیں فلاولا وغیرہ وغیرہ اور پتہ نہیں اللہ کے ہاں کیا بنے گا اب نہیں سو سکتے میں رات کو بعض وقت آنکھ کھلتی ہے تمہاں پریشان ہو جاتا کہ میرا کیا بنے گا تو میں نے ان سے اس طرح کا کوئی تذکرہ کیا تو مجھ سے فرمانے لگے اس شہرت کے لئے محنت کیا تم نے میں نے کہا نہیں کہا پھر تسلی کر جس نے دی ہے وہ خود ہی سنبھالے گا وہ پھر مجھے ایک عجیب واقعہ سنایا کہلنے گا حضرت خواجہ مہین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ لیکنہ مہین الدین تو نہیں ہے اصل نام تو حسن ہے حسن سنجری تو یہ مدینہ منورہ تشریف لے گئے وہاں موتقف ہوئے مقیم ہوئے آخر کار بشارت ہوئی جائیں ہم نے آپ کو مہین الحند بنایا مہین الدین بنایا مہین مددگار دین کا مددگار معاون ہلپر اور آپ چلے جائیں وہاں برے صغیر میں اور آپ کے ذریعے کام لیا جائے اب یہ آئی یہاں پریشان ایک درویش کوئی مجذوب تھے انہوں نے دیکھا انہوں نے کہا حسن کیوں پریشان ہو وہ دیکھیں کہ ایسی ایسی بشارت ملی ہے کہ تم مہین الدین ہے اور میں اور دین اور اس کا میں معامل کہا اگر تیری بشارت سچی ہے تو تم پریشان کیوں ہوتا ہے جنہوں نے کہا مہین الدین ہے بھر کامی خود ہی کریں گے فقط میرا ہاتھ چل رہا ہے انہی کا مطلب نکل رہا ہے جو ناممکن ہے اس کو ممکن کر دینا یہی تو رب ہے سترہ حملے کیے برے صغیر پہ برے صغیر کے فاتحین اکثر افغانستان سے آئے ہیں اور اسی جرنیلی سڑک سے آئے ہیں جو آج آپ کی جیٹی روڈ ہے اور یہی جرنیلی سڑک تھے ہم جائیں لاہور سے یہ مغل پورا کی طرف یہ مغل پورا اس لیے کہتے ہیں کہ یہاں مغلوں کی سرائیں مغلوں کی بادشاہیں اور ان کے مقابر اور یہ سارے وہاں اب بھی موجود ہیں گلیوں میں موجود ہیں گلیوں میں موجود ہیں میدان تھے سب کچھ تھا یہ شالہ مار کے آگے سارا یہ جرنیلی سڑکے ساری کے ساری یہ راستہ تھا بادشاہوں کا کافلوں کا لشکروں کا تو محمود غزنوی رحمت اللہ تعالی علیہ نے افغانستان غزنی سے حملے کیے پر ناکام ہوا پھر حملے کیے ناکام ہوا پھر حملے کیے تقریباً سترہ حملے کیے پر ناکام ہوا ایک رات کہنے لگا حملے کے لئے بادشاہ اور یہ بادشاہ کہاں کا تھا بادشاہ کہاں کا تھا یہ پرستان کا بادشاہ تھا ہورستان کا بادشاہ تھا چچنیا کا بادشاہ تھا چچنیا پرستان ہورستان اور جس کو عام طور پر کیا کہتے ہیں کوکاف کوکاف کی پری تھی پھر یوں ہو گیا اور کانیا کوکاف یہ کوکاف کا بادشاہ تھا ان کا والد امیر سبقتگین اور یہ سارے تو یہ وہاں سے جب یہاں آئے ابھی راستے میں تھے کہ سخت برف تھی اور سر دی تھی تو اپنے غلام کو کہا کہ مجھے صبح تحجت کے وقت پانی گرم چاہیے میں اٹھ کے غسل کروں گا اور تازہ غسل کر کے اللہ سے آج رات مانگوں گا غلام کہنے لگا آقا ایسا تو ممکن نہیں ہے اگر میں نے پانی گرم کیا آگ جلی دشمن کو ہمارے ٹھکانوں کا پتہ چل جائے گا اور کہیں وہ شبخون نہ مار دے یہ شبخون کا فن حیدر علی جانتا تھا ٹیپو کا والد رحمت اللہ علیہ بیلوں کے اوپر پرانے کپڑوں کے چیسڑے سلوا کے بیلوں پہ سلواتا تھا اور اس پہ تیل ڈلوا دیتا تھا اور ان کو آگ لگا کے دشمن کے طرف چھوڑ دیتا تھا اور وہ پاگل ہو کے بھاگ دیتے ہیں اور ان کو جا کے ان کی سارے کسیری رات کی خوجوں میں آگ لگ جاتی تھی اور بھاگ دڑما ادھر سے حملہ کر دیتا تھا اسے شبخون کہتے ہیں جنگ ایک دھوکہ ہے ہاں یہ مستند بات کہہ رہا ہوں تو سترہ حملے کیے اور نے کہا میں تو آگ نہیں جلاوں گا کہنے لگا بات تھی ٹھیک ہے لیکن میں نے اٹھ کے نہانا ہے صبح تھنڈے پانی مرف والے پانی سے محمود نہایا اور نہانے کے بعد پھر مسلح پھر کھڑا ہوا اور پھر مانگتے 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 اللہ سے پھر اپنے مرشد کی ابا اٹھائی شیخ ابول حسن خرکانی رحمت اللہ علیہ کا چوہا وہ ایک کپڑا اٹھایا اور اٹھا کے اس کا باستہ دیا مولا فتح تا فرما تیرے دین اور تیرے مدینے والے کے دین کو روشن کروں گا اللہ کریم نے صبح فتح دی رات غلام کہنے لگا آقا صبح بہت بڑی جنگ ہے آپ جرنیل ہیں اور بادشاہ ہیں اور آپ نے تو جنگ میں ساتھ ہونا ہے بادشاہ تو ساتھ ہی ہوتا تھا اور اگر آپ آج رات کو جاگے تو صبح کیا بنے گا فرمایا آپ نے کیا فرمایا محمود غز نوی نے کہ یہی رات میرے جاگنے کی ہے اگر میں رات نہ جاگا تو صبح سو جاؤں گا پھر اور میری فوج سو جائے گی یعنی قتل ہو جائے گی ختم ہو جائیں گا خدا رہ سیدھا بادشاہ تھا ساتھ سلاتین ساتھ فقہہ مدینہ ان کے وسیلے سے دعا ہوتی ہے اور میں روز کرتا ہوں اپنے ختم خاجگان ایک میرا جو میرے شیخ نے مجھے دیا ہے ان میں ساتھ سلاتین میں محمود غز نوی بھی ہے انیس سو چوہتر میں افغانستان میں زلزل آیا اور اس کی قبر اس کا مقبرہ ٹوٹا پھٹی تو اس کی میت ہزار سال کے بعد باقی پڑی تھی اور ویسی کی ویسی پڑی تھی اور پرکام دے رہی تھی کہ بلے آ اسی مرنا نہ ہی گور پہ آ کوئی ہور تریعاشقوں کو موت نہیں آتی تریعاشق مرتے نہیں ہیں مولا اور مدینے والے کے آشق کملی والے کے آشق مرتے نہیں ہیں وہ ناممکن تھا سومنات کا بط ایسے لٹکا ہوا ہے مکنتیسی نظام ہے جس میں ایک لٹکا ہوا ہے وہ ناممکن تھا کہ سومنات کو میں فتح کر دوں اور سومنات کی فضا برے سکیر کی فتح تھی اسی ناممکن کو رات کی تنہائیوں کی سخت سردے کا مجہدہ قربانی اور دعا اور مرشد کے ساتھ سچی عقیدت تھی سچی وفا تھی اور ان کے جبے کو عبا کو لے کے مانگنا اور رات کو مرشد نے خواب میں دوسری رات خواب میں آئے فرمانے لگے تو نے اللہ سے اتنی تھوڑی سا ملک اور دولت مانگی آج اگر پوری امت کی بکشش مانگ لیتا تو اس عبا کی وجہ سے اللہ بکشش کے فیصلے کر دے تو یہ ممکن ناممکن تو میرے آپ کے لئے ہے یہ ممکن ہو گیا یہ ناممکن ہو گیا میرے رب کے لئے ممکن ناممکن کچھ بھی نہیں ہے کچھ بھی نہیں ہے میرے اللہ جب چاہتا ہے اللہم انکا ملیکن مقتدرن مالا تم مالک بھی ہے ساری کائنات کا صحب اقتدار بھی ہے ما تشاؤ من امرن یکون تو چاہتا ہے بس تیری چاہت کا نام وجود ہو جاتا ہے میرے اللہ کو لفظ کن کہنے کی ضرورت نہیں ہے میرے اللہ لفظ کن کا محتاج نہیں کہ کن کہے تو فیقون ہو میرے رب کی چاہت کا نام وجود ہے اور میرے رب کی چاہت کا نام وجود ہے تو جب ہمارے ہمہم فیصلہ یہ کر لیں کہ اللہ سے یہ عرض کریں گے اور میرا رب یہ مان لے گا ہو جائے گا ورہا میں بے بس ہوں تو بے بس تو نہیں ہے اور یہ میرے بس میں نہیں پر تیرے بس میں ہے اور مولا میری بس ہو گئی ہے اب تو کر دے اب تو کر دے میں میں اس سمندر کے کنارے کھڑا تھا ادھر آیا سوفیہ ادھر بلو موسک سلطان محمد فاطر رحمت اللہ علیہ ترکی کا جو شہر شاہ تھا میں کھڑا دیکھ رہا تھا کہ اس سمندر سے کشتیوں کو رات کی تنہائی میں کشتیوں کو رات کی تنہائی میں اور اللہ کے عمر سے طاقت سے پوری کی پوری کشتیوں کو جہازوں کو پہاڑوں سے اتارا چڑھایا پھر اتارا اور دوسرے سمندر کے راستے ڈال کے آ کے اس دیوار کو فتح کیا کسٹنطنیہ کے جو دیوار یہ جو استمبول ہے اس کا پرانا نام کسٹنطنیہ ہے استمبول کی دیوار میرے خیال میں ہمارے تصویخانے کے نیچے سے آپ کھڑے ہوں اور آخری دیوار کو اوپر دیکھیں اس سے بھی اونچی ہے اور موٹی تو پتہ نہیں کتنی ہے موجود ہے اس دیوار کو فتح کرنے کے لئے کوئی مزائل نہیں کوئی جہاز نہیں کچھ بھی نہیں کیا ہے اوپر سے جو ہے آ کے کوئی ہیلیکاپٹر نہیں کچھ نظام نہیں میں شیخ محمود آفندی تیب اردگان کے مرشد کی خدمت میں بیٹھا تھا میں ان کا چہرہ دیکھ رہا تھا پھر ان کے جو بڑے خلیفہ تھے شیخ مرسلین ان کے میں نے پاؤں دبائے انہوں کہا کہ ایسے مجھے درد ہے میں نے کہا ان سے کہیں میں ایک رگ دباتا ہوں ان کا درد ختم ہو جائے گا ساتھ ہمارے ترجمان تھا تو وہ میں نے ان کے پاؤں دبائے ایسے کیا 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 وہ اٹھ نہیں پا رہے تھے میں نے کہا ان سے کہیں اٹھیں میں نے ایسے کیا اٹھیں اور میں جو گفتگو کرتا تھا اس میں سے ہماری اردو میں ترکی شامل ہے لشکری زبان ہے نا اردو لشکری زبان ہے تو کچھ لفظ ان کے مجھے سمجھاتے تھے کچھ لفظ میری ہونے سمجھاتے تھے شاہ مرسلین کے تو اکتمہ سے اٹھیں وہ کہیں لئے میں بہتر ہو گیا میں بہتر ہو گیا اور پھر بہترین انداز سے بیٹھے وہ ہم سے گفتگو کر رہے تھے اور ایک لفظ بار بار کہہ رہے تھے جب وہ سلطان محمد فاتح کا نام لیتے تھے تو کہتے تھے حضرت سلطان محمد فاتح صاحب اور ان کا سر یہ چک چاہتا تھا اور میں ان کی خانقہ میں بیٹھا انہوں نے ہمیں کھانا کھلایا ہماری زیافت کی اور ان کی باتوں سے جو بات سامنے ایک بات بتاؤں گا اور یہ بتائی کہ یہ سب کچھ ناممکن تھا لیکن سلطان محمد فاتح کا تعلق اللہ کی ذاتِ عالی سے تھا اللہ کی تعلق سے تھا اور وہ مانگنے والا بہت تھا یہ بار بار ایسے ہاتھ اٹھا کے کہتے شیخ مرسلین مانگنے والا بہت تھا مانگنے والا بہت تھا اور جب مانگتا تھا تو اللہ سے فیصلے کروا لیتا تھا اللہ سے فیصلے کروا لیتا تھا تو ممکن نہ ممکن تو ہمارے لیے ہیں اگر ہم نے رمضان کی گھڑیوں میں بھی امت کے لیے انسانیت کے لیے اپنے وطن کے لیے اور اپنی وطن کی سرحدوں کے لیے اپنے وطن کے بادشاہوں کے لیے اور غریب امیر فقیروں کے لیے اور اپنی ذات کے لیے فیصلے نہ کرے تو فیصلے کے گھڑیاں اور کب آئیں گے پھر کب فیصلے کرائیں گے پانچ روزیں گزر گئے چھے گزر گئے خبر ہی نہ ہوئے اور یوں گزرتے چلے گئے اور اس دن میں سوچ رہا تھا بیٹھا پہلے روزے میں غالباً سوچ رہا تھا پچھلے سال وہ بھی تھا وہ بھی تھا وہ نہیں ایسے میری سوچوں میں آتے گئے آتے گئے آتے گئے آتے گئے آتے گئے اچانک میرا بچہ آ گیا اور میں سوچوں سے ہٹ گیا میں پوری چین چل رہی تھی پوری ایک لائن بنی ہوئی تھی کہ میں نے کہا وہ بھی گیا وہ بھی گیا وہ بھی گیا ہم نہ ہوں گے تو کسی اور کے چرچے ہوں گے اس رمضان کی اس گھڑیوں میں اللہم اکفر لی ولی والدیہ ولی المومینین والمومنات والمسلمین والمسلمات ہر دعا کی کیفیت میں ستائیس دفعہ یہ پڑھیں کیوں؟ اس دعا کے ساتھ وعدہ ہے اس دعا کے ساتھ ایک پیوام ہے اور اس دعا کے ساتھ ایک پکا اہد ہے اور وہ اہد یہ ہے کہ جو بندہ یہ الفاظ پڑھ کے اللہ سے جو مانگتا ہے اللہ دے دیتے اس کے ساتھ وعدہ ہے کہ جو بندہ جو مانگتا ہے میرا رب غیب کے خزانے سے اسے دے دیتے وعدہ ہے اللہم اینکا اللہم اکفر لی ولی والدیہ ولی المومینین والمومنات والمسلمین والمسلمات ستائیس دفعہ پڑھ لینے میں کون سا وقت لگتا ہے؟ آپ اپنی گھڑیاں نکالیں میں پڑھتا ہوں ایک دہا پڑھنے میں کتنے سیکنڈ لگتے ہیں؟ چیک کریں ذرا سامنے رکھیں گھڑی موبائل کی یا جن کی اب دیکھیں جی میں پڑھ رہا ہوں اللہم اکفر لی ولی والدیہ ولی المومینین والمومنات والمسلمین والمسلمات ہاں جی کتنے سیکنڈ؟ چلو جی سات سیکنڈ لگے اور یہ میں نے بہت ٹھہر ٹھہر کے پڑھا اس سے بھی زیادہ ٹھہر ٹھہر کے پڑھ لیں تو آٹھ سیکنڈ لگ جائیں گے آٹھ سیکنڈ کو ستائیس دفعہ پڑھیں کتنے سیکنڈ بنیں؟ جلدی بتائیں ہاں جی بولیں بھائی دو سو دو سو سولہ سیکنڈ اور کتنے منٹ؟ ہاں؟ ساڑھے تین منٹ چلو آپ ریایت کر لیں اور مزید ٹھہر ٹھہر کے پڑھیں چار منٹ میں فیصلے کروالیں اس مہنگے سو دیں بولیں چار منٹ کا پیکیج ہے یہ اور چار منٹ میں اگر مزید دھیان کے ساتھ اللہم اکثر لی ولی والدیہ ولی المومنین ٹھہر کے الفاظ پہ نظر رکھ کے ترجمہ پہ نظر رکھ کے لفظوں پہ دھیان رکھ کے کر کے اگر ہم پڑھ لیں اور چار منٹ کے اندر یہ پڑھیں اپنی دعاوں میں اور اس یقین کے ساتھ کے مولا تیرا اور تیرے حبیب کا وعدہ ہے کہ جو شخص یہ پڑھے گا اس کے پڑھتے ہی تو عرش سے اس کی قبولیت کے فیصلے کر کے دکھائے گا ایک خاص بات جو میں آپ سے عرش کرنا چاہوں گا کبھی بھی نقد قبولیت نہ ملے تو مایوس نہ ہو نقد قبولیت نہ ملے تو مایوس نہ ہو یہ میری بات ذرا غور سے سنیے گا اور سمجھی گیا کیوں میرا اللہ کہتا ہے سارا کچھ اپنی لے لے رہا ہے کوئی نسلوں کے لیے بھی دیوانہ چھوڑ کے جاؤ ٹھیک ہے میرا اللہ وارثوں کو دینا چاہتا ہے اور میں سب کچھ اپنے لیے سمیٹ سمٹا کھا پی موچھوں کو بل دے چل گیا موچھوں والے حضرات اکثر کھانے پینے کے بعد وہ ہاتھ جو ہوتے ہیں گھی والے وہ موچھوں کو ہم محاورے میں ایک بات بنی ہوئی ہے کھا پی موچھوں کو بل دے گیا ارے نہیں اللہ والو بعض اوقات دعاوں میں تاخیر ہوتی ہے اور بعض اوقات دعائیں ڈیلے ہوتی ہیں اور جان بوجھ کے ہوتی ہیں اور اس کی وجہ یہی ہے میرا اللہ نسلوں کے لیے دینا چاہتا ہے ہر مانگی ہوئی دعا کبھی اس کو رد نہ سمجھے گا اگر اس کو نقد اس کا صلح نہیں ملا نقد وہ قبول نہیں ہوئی ہر مانگی جانے والی دعا قبول ہے ہر مانگے جانے والے قبول ہیں کبھی مجھے ملے کبھی میری نسلوں کو ملیں اور بعض اوقات اتنا بڑا عذاب اتنی بڑی پریشانی اتنی بڑی مشکل آنی تھی وہ اس کی وجہ سے ٹل جاتی ہے میں کراچی جا رہا تھا ہمارے ایک دوست کے ساتھ وٹسپ تھا موبائل پہ انہوں نے مجھے ایک چیز دکھائی ایک بندہ ہے گاڑی لے کے جا رہا جا رہا آگے جا کے گاڑی خراب ہو گئی پھر وہ اپنی قسمت کے اوپر کہہ رہا میری مقدر کھوٹی میرا نصیب کھوٹا میری ہر راستہ بند ہو جاتا ہے میری ہر مشکل میرا یوں یوں پریشانی کر رہا تھا سلائیڈنگ ہوئی تھوڑی دیر کے بعد ایک پتھر دھما کے سے اس جگہ گرا جہاں اس نے پہنچنا تھا پھر کہتا مولا تو جو کرتا ہے ٹھیک کرتا ہے مولا تو کرتا ہے ٹھیک کرتا ہے تیری ہر چاہت کا نام حقائق ہے میری ہر چاہت جوٹی تیری ہر چاہت سچی ہے کبھی اگر نقد اس کا نتیجہ نہ ملے تو محیوس نہ ہوا کریں دعا مانگنا چھوڑ دیا اللہ سے باتیں کرنا چھوڑ دیں اور اللہ کے سامنے گڑ گڑانا چھوڑ دیا نہ نہ بالکل نہیں تو ہو کسی بھی حال میں مولا سے لو لگائے جا بس جس حال میں ہے اللہ سے مانگ اور اللہ سے منوا اور ستائیس بار یہ چیز پڑھ لینا جس پہ چار منٹ لگیں چار منٹ اور چار منٹ اس کو بھی اس کو لگتے ہیں جو وقت کا بڑا ولی ہوگا اللہم مقفل لی ولی والدی ولی المومنین اب میں اس کو کر رہا ہوں اس کے سیکنڈ چیک کریں کریں سیکنڈ ریڈی کر لیے اچھا اب دیکھیں اللہم مقفل لی ولی والدی ولی المومنین والمومنات والمسلمین والمسلمات بولیں اب دس سیکنڈ ہے چلو جی دس سیکنڈ ہے بنائیں ستائیس دفعہ کتنے بنیں دو سو ستر سیکنڈ کتنے منٹ بنیں ساڑھے چار منٹ بنتے ہیں آدھے منٹ بڑھا ہے آدھے منٹ بڑھا ہے کوئی زیادہ گھاٹا تو نہیں ہوا آپ کا زیادہ وقت زیادہ تو نہیں ہوا اس آدھے منٹ میں چار ساڑھے چار سیکنڈ کے یہ کہانی ہے جو اللہ کے سامنے پیش کر دیں اور نسلوں کے لیے فیصلے کروا لیں جو ان لفظوں کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہے اللہ غیب کے خزانے سے اس کی دعا قبول فرماتے ہیں بلکہ اگلے اور وعدے بھی سن لیں ان لفظوں کے ساتھ فرمایا وہ شخص اتنا مستجابت دعوات بن جاتا ہے مستجابت دعوات سے مراد یہ ہے کہ اس کی دعا اتنی زیادہ قبول ہوتی ہے اللہ اس کے ذریعے سے انسانیت اور مخلوق کو رزق دیتا ہے عجیب بات ہے اور پھر فرمایا اللہ اس کا خاتمہ ایمان پہ کرتا ہے اور اللہ جللہ شانو اسے ذلت کی موت سے بچاتا ہے جو یہ ستائیس بار پڑتا ہے اور اللہ غیب کے خزانے سین اس کو کیا دیتا ہے ہاں نہیں رزق دیتا ہے غیبی رزق اتا فرماتا ہے بولیں ہمارا کوئی پل ایسا نہ ہو کہ ہم اللہ کے خزانوں سے مانگنے والے نہ ہو اور وہ مانگیں جو ناممکن ہے جنت الفردوس میں جنت میں جا سکتا ہوں میں جا سکتا ہوں اللہ چاہے تو میں جا سکتا ہوں اللہ کے خزانے میں کمی نہیں کبھی مجھے بھی رزق کی حلال مل سکتا ہے ایک صاحب مجھ سے کہنے لگے ان کا رزق کا شعبہ سارا مشکوک تھا کیا تھا وہ کہتے میں شراب بیجتا ہوں مجھے آکھ میاں بیوی ملے میں شراب بیجتا ہوں ایسے کر کے کہنے لگے میری بیوی لائی ہے آپ کا در سنتی ہے میری بخشش ہو سکتی ہے مجھے ایسے دیکھ کہ شاید مزاق کرتا ہے سو فی ست توبہ کے دروازے کھلے ہو مولا میری ایک عادت ہے میری بس میں نہیں ہے تو نے میری راز اور پردے اور ستاری کی چادریں ڈالی ہوئی ہیں لیکن سخیا کا تو کر دے تیر لئے کون سے مہربان ہے ستائیس بار یہ مبارک بول دیہان سے پڑھیں رمضان کی بکیہ ساتوں کے پل پل میں لمے لمے میں قدم قدم یہ پڑھیں اور پڑھ کے اللہ کے خزانوں سے مانگیں آپ کھانا پکا رہے آپ گھر کا کام کر رہے ضروری نہیں کہ آپ کو ہر وقت مسلح میسر ہو مسجد میسر ہو ضروری نہیں آپ اپنی محنت مزدوری کر رہے آپ کسی کام میں مشغول ہیں آپ رزق حلال کے ان بولوں کے ساتھ اللہ سے اپنی کہانی چلا دے دل ہی دل میں دل ہی دل میں اللہ سے باتیں کرنا شروع کر دیں اور ستائیس بار گنتے بھی رہیں اور سات اللہ سے باتیں بھی کریں کہ مولا میں نے ستائیس بار پڑھ لیا مولا میری قبولیت میری میرے میرے پر ان بولوں کی لاج رکھ لی ان حرفوں کی لاج رکھ لی اس نے دیکھا خط اٹھا کے خط لکھا ہوا تھا ایسے دیکھ کے کہنے لگا میں تجھے اچھی طرح جانتا ہوں پر جس کا خط لائی نہ اس کے لفظ ایسے ہیں میں رد نہیں کر سکتا جا تیرا کام کر دی تیرا حبیب وما ینت ان الحو ان ہوا الا وحی یو ہا میرے حبیب خود کچھ فرماتے ہی نہیں جب تک کہ وحی نہ ہو جائے میرے رب نہ چاہ لے میرا مولا یہ لفظ تیرے ہیں جبریل کے ذریعے آئے ہیں جبریل نے خیانت نہیں کی تیرے حبیب سے خیانت کا گمان ہو نہیں سکتا اور آل رسول اصحاب رسول نے خیانت نہیں کی مقربین محدثین مخلصین مفسرین اولیاء صالحین کے ذریعے یہ صدیوں سے دعا چلتی چلتے لفظ مجھ تک موچے مولا اس میں زیر زبر کی خیانت نہیں ہوئی یہ لفظ سچے ہیں یہ بول سچے تیرا حکم سچا ہے تیرے وعدے سچے ہیں بولا صرف میں سچا نہیں ہوں باقی تو سارے سچے ہیں ان سچوں کی لاج رکھ کے قبول کر لیں تیرے لئے کون سی دیر ہے یہ ناممکن ممکن تو میرے آپ کے لئے ہے کہ جی یہ ہو نہیں سکتا اس کے لئے کون سی مسئلہ ہے وہ کر کے دکھائے اور ہو جائے اور وہ کر کے دکھاتا ہے اور ہو جاتا ہے اور وہ کر کے دکھائے اور ہو جائے تو سارے پل میں ساروں لموں میں ہر لمحے میں ہر قدم ہر ساتھ میں اپنی طبیعت کو اپنے مزاج کو اپنے علم کو اپنی توجہ کو ان لفظوں کے طرف اور مانگنے کے طرف پل پل متوجہ کریں لمح لمح متوجہ کریں ہر سانس متوجہ کریں جب تک ہماری طبیعت ہماری سانسیں متوجہ نہیں ہوں گی بات نہیں بنے گی متوجہ کریں اور اس لفظ کو ان لفظوں کو اگر آپ میں سے کسی کو یاد نہیں بیٹھے بیٹھے یوں یاد ہو جائے آج سونے سے پہلے یاد ہو جائے انشاء اللہ آج سونے سے پہلے یاد ہو جائے دیکھیں ہمیں زندگی میں اپنے لئے بھی کچھ لینا ہے اور اپنی نسلوں کے لئے بھی لینا ہے اور جبر کریم نسلوں کے بخت غیب سے دیتا میں اچھ شریف کے مخدوم صاحب ہیں ان کے ہاں والد صاحب کے والد صاحب تعلق تھا میرا تھوڑا سا ان سے تعلق ہے کبھی کبھا جانا ہوتا ہے ان کا محل ہے 1928 کبھا نہ ہوا اس میں بیٹھنا ہوتا ہیں اس کے علاوہ کبھی کبھا ملاقات ہوئی میرے پاس یہاں آئے لاہور میں یہاں لاہور ڈیفنس میں بھی رہتے ہیں میں ان سے ایک دوہ باتیں کر رہا تھا باتیں کرتے کرتے ان کی باتیں سن رہا تھا سن رہا تھا یقین جانی یہ سنتے سنتے میں کھو گیا کھو گیا وہ حضرت پیرانی پیر شیخ عبدالقادر جلانی رحمت اللہ علیہ کی اولاد میں سے اور ہمارا جو سسلہ قادری ہے وہ وہاں جا کے سات بزرگ اچھ شریف میں ہیں ہمارے سسلے کے اگر اچھ شریف کو نکالتے ہیں تو ہمارا سسلہ کمزور ہو جاتا ہے میں ان کی باتیں سنتا رہا سنتا رہا سنتا رہا میں نے کہ پتہ نہیں یہ اکتالیسویں نسل ہے چالیسویں ہے سترویں ہے اسویں ہے کتنی نسل ہے کتنی نسل ہے پر یہ نسل در نسل رب انہیں نواز رہا رب انہیں دے رہا رزق عزت دولت بنگلے چیزیں نعمتیں عطائیں خیریں راحتیں برکتیں اور غیبی نظام ہے ان کے پاس اور اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ وہ ساری چیزیں ان کے بڑوں کو اسی وقت نہیں ملی تھی وہ مانگتے رہے تھے یہ پینشن لگی ہوئی ہے آپ کہتے ہیں ہر چیز ابھی مل جائے ہر چیز ابھی مل ہے ابھی تم طفلے نادہ ہو کہیں کھو دوگے دل میرا تمہارے ہی لئے رکھا ہے لے لے جواں ہو کر ہر چیز ابھی مل جائے ابھی تم طفلے بننا برابر جھاڑو دے رہا تھا والے سبر ہم تولیل جانتے تھے بڑا ذمہ دار او کیا حال ہے خیریت آپ کیسے جتنا میرا رقبہ تھا باگ تھے سب میں نے اپنے مرشد کو سارے دے دی ہیں اب ان کے در کا غلام ہو جھاڑو دیتا اور وہ جھاڑو دیتے دیتے مر گیا وہیں اس کی قبر کبرستان مٹ گئے جھاڑو دیتے دیتے مر گیا مقدوم صاحب تھے بڑے نیک شریف آدمی تھے مقدوم شمس الدین گرانی بہت اللہ والے تھے ان کے بیٹے میں بہت اچھے نیک انسان ہیں پینشن اپنے لیے اپنے لیے سارا کھا پی کر موچوں کو بل دے گیا مانگنا ہے نسلوں کے لیے انسانیت کے لیے عالم کے لیے پوری امت کے لیے عالم کے ہر فرد کے لیے ہم نے تو یہودی کے لیے کرسچن کے لیے سکھ عیسائی اور اللہ کے نام ماننے والے ہندو کے لیے اور عالم کے انسان ہم نے تو سب کے لیے مانگنا ہے ہم سخی نبی کے امتی ہیں ہم سخی رب کے بندے ہیں تو سخی تو چھوٹے دل کا نہیں ہوتا ہے سخی تو بڑے دل کا ہوتا ہے اس دعا کے اندر طاقت اور تاثیر ہے ہر لمحہ ہر لحظہ اپنا قیمتی بنائیں ہر پل ہر سانس اپنا قیمتی بنائیں اور اپنے ہر پل ہر سانس کو اللہ کی حضور کہ مولا تیرے لیے کوئی ناممکن نہیں سب ناممکن میرے لیے ہے مولا مجھے دنیا آخرت کی ساری خیریں عطا فرما اور برکتیں عطا فرما اور یہ خیریں اور برکتیں خزانے سے عطا فرما ہے کوئی بسلہ ناممکن اللہ کے لیے پھر آج کے بعد اگر کوئی دعا نقد قبول نہ ہی گھبرا جائیں گے پریشان ہو جائیں گے بائیوس ہو کے چھوڑ دیں گے یا کوئی نسلوں کے لیے پنشن کا ذرا بھرا رکھیں گے نسلوں کے لیے کوئی پنشن کا نظام رکھیں گے کریں گے نا آپ کہتے ہیں میں بولتا رہا ہوں میرے دن میں چار درس ہوتے ہیں روزانہ میرے چار درس ہوتے ہیں تو میں تھک جاتا ہوں اللہ میرے نیت بھی ٹھیک رکھے اور میری صحت بھی ٹھیک رکھے نیت بھی نیت بھی صحت تھیک نہ ہوئی اور نیت تھیک نہ ہوئی تو پھر بھی معاملہ گڑ گڑ ہے نیت تھیک ہوئی اور صحت تھیک نا ہوئی تو میرے بھی کمزوری ہے تو اللہ نیت بھی ٹھیک رکھے اور اللہ صحت بھی ٹھیک رکھے اور اللہ اپنے خزانوں سے صدا مانگتا مانگنے والا اور منگتا بنائے اور منگتے کو ملتا ہے اور منگتا پاتا ہے اور منگتا لیتا ہے اور منگتا کبھی ہارتا نہیں انشاءاللہ ہمیشہ جیتا ہے کفا باللہ ولیم و کفا باللہ نصیرہ اللہم صلی علی محمد عبدک و رسولک و صلی علی المومنین والمومنات والمسلمین والمسلمات یا اول الاولین و یا آخر الاخرین یا ذل قوت المدین یا راحم المساکین یا رحم الراحمین یا اکرم الاکرمین یا اجواد الاجوادین یا ذل جلال والاکرم نستغفرک و نتوبو الیکم نستغفرک و نتوبو الیکم استغفر اللہ العظیم استغفر اللہ العظیم استغفر اللہ العظیم و صل اللہ علی النبی الكریم و علی آلہی و صحبہ و اہل بیتہی و اطرتہی اجمعین آمین برحمت کا یا ارحمر آج کل کی ہماری گفتگو بہت دلچسپ تھے کیا خیال ہے آپ خوش ہیں ہاں جی توجہ فرمائے میں اترا خوش ہیں پکی بات یہ چھے روزوں کے بعد اکتا آگئے گھبرا گئے اکتا گئے گھبرا گئے تصویخ آنے میں تو سارا دن پچھلے رمضان میں یا غالباً اس سے پچھلے رمضان میں میں نے کہا ساتھیوں سے وزٹ کرو جہاں جہاں رمضان گزروایا جا رہا پورا رمضان نہیں ہوتا آخری عشرہ ہوتا کہیں ہوگا شاید پورا رمضان لیکن کم انہوں نے وزٹ کیا کچھ وزٹ میں نے بھی کیا یعنی دیکھا جا کے میں دعوے سے نہیں کہتا مجھ سے بھول ہو سکتی ہے جتنے عامال معمولات ذکر اور سیکھنا سکھانا اور تربیت اور دعائیں یہاں ہوتی ہیں کہیں نہیں ہوتی ہیں سچی بات میں دعوے سے نہیں کہتا غلطی خطا ممکن ہے جتنا زیادہ یہاں کوئی ایک ماحول ہے پورا چوبیس گھنٹے کا اچھا جس میں لمبا ٹائم آرام کیا دیا جاتا ہے دیا جاتا ہے بہت اور وہ وقت دیا جاتا ہے جو خاص نیند اور غنودگی کا وقت ہوتا ہے آپ محسوس کریں میں ایک جگہ گیا تو کہنے لگے جی ہم روزداروں کو صبح نہیں سلاتے زہر کے بعد کیلولہ کراتے ہیں میں نے کہا پھر دو دفعہ سوتی ہوں گے صبح بھی سوتی ہوں گے دفعہ بھی سوتی ہوں گے بہت لمبا وقت دیا جاتا ہے آپ حضرات کے آرام کریں جس میں آپ حضرات ایک تفصیلی آرام فرمائیں اور تفصیلی طور پہ بالکل سکون سے میرے خیال میں اکثر تو سوتے سوتے پھر تھک کے خود ہی اٹھ جاتے ہوں گے ایسے ہیں خود ہی اٹھ جاتے ہوں گے کب تک سوائیں گے ہاں دس گیارہ بجے آنکھ کھل جاتی اور یہ ایک خاص وقت ہوتا ہے اٹھیں غضو کریں تلاوت کریں تسبیحات کریں معاملات کریں اللہ سے مانگیں گڑ گڑا ایک خاص وقت ہوتا ہے ہم راتوں کو اٹھ کے روتے ہیں جب سارا عالم سوتا ہے لوگ سو رہے اور میں اللہ سے مانگ رہا یہ خاص خاص گھڑی ہوتی ہے جو اللہ سے اپنا قرب اور دھیان اور محبت اور پیار یہ خاص گھڑی ہوتی ہے اس خاص گھڑی میں اللہ کے خزانوں سے مانگنے والے بن جائیں ایک سلمے کو زائنہ کریں یہ جو لوگ سو رہے ہیں اور یہ جاگ رہا نید ہو گئی پوری جسم فریش ہو گیا بہتر ہو گیا الحمدللہ اب میں بیٹھ کے اللہ سے باتیں کروں تسبیح کے ذریعے تلاوت کے ذریعے نوافل کا ٹائم ہے تو نوافل کے ذریعے اور مراقبے کے ذریعے اللہ سے باتیں کروں اور اللہ کو اپنا درد اللہ کو اپنا غم سناوں یہ خاص وقت ہوتا ہے یہ خاص گھڑی ہوتی ہے اور یہ خاص لمحہ ہوتا ہے کیا خیال ہے کوئی سوال جی نہیں آپ کو وظیفہ دوں میں کہہ رہا ہوں میں سب کو دوں جتنے میں بیٹھے سب کو دوں میں آپ کو وہ وظیفہ دیتا ہوں جس سے الحمدللہ میں نے بھی پایا اللہ کے خزانوں سے اور میں نے جس کو دیا اس نے پایا وہ ہے انبول خزانہ اگر ہے یقین میں ہر درس میں وظیفہ بتاتا ہوں پڑھ سکتے ہیں آپ اور اگر کوئی مجھ سے کہتے جب کوئی ایسا وظیفہ بتائیں جو زندگی بھر کا معمول بنا لوں تو میں کہوں گا انبول خزانہ نمبر ایک اور انبول خزانہ نمبر دو یہ دونوں وظیفے اپنی زندگی کا معمول بنا لیں اور اس کی تعداد میں بتایا کرتا ہوں پاگل ہاں سمجھ نہیں آئی کیا کہاں سے آئے ہیں سواد سے بس پاگل پاگل ہو جائیں دیوانے ہو جائیں اور بہت بڑھیں نمبر ایک نمبر دو کہنا چاہے اور یہ سب کیوں اجازت ہے اگر کوئی مجھ سے پوچھے گا کوئی وظیفہ بتائیں تو میں کہوں گا انبول خزانہ پڑے جی کہ دیں دو ہزار بارہ سے میں ابکری کو نیٹ کے ذریعے پڑھتا ہوں دیکھتا ہوں تو انبول خزانہ پڑھتا ہوں انبول خزانہ بھئی ذرا میں ایک طرف دیکھتے رہے ہیں توجہ سے دیکھتے رہے ہیں اتنا لمبت سفر کر کے آئے بھی سائی پھر ٹیک لگا کے سو گئے تو وہ دکھ ہوتا ہے مجھے اچھی بات ہے آنے کا میرا جی چاہتا ہے بعض بندوں کو کہوں آپ واپس چلے جائیں پچھلے دفعہ میں نے ایک بندگ واپس بھیج دیا اسے بلایا اسے سمجھایا اور بیگ اٹھا کے اس واپس بھیج دیا میری کہہ کہہ کہ وہ نہیں وہ جو سوتا تھا کہہ 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 بھی سوتا تھا اور مجھے اس پر ترس آتا تھا آخر میں نے کہا بھی تو چلا جا مجھے کہنے لے کہ میں نہیں سوں گا میں کہے تیرے بس میں نہیں اس کو میں نے بھیج دیا اب ایک بندہ میرا پھر تارگیٹ میں ہے اس کو میں نے بھیجنا ہے سچی بات میں نے اس کو بھیجنا ہے میں تارگیٹ میں رکھا ہوا ہے چند دن دیکھوں گا اس کا نقصان ہو گیا نقصان نہ ہوا وہ صبح بھی سوئے وہ دوبہر بھی سوئے وہ اثر میں بھی سوئے وہ زہر میں بھی سوئے وہ دن کو بھی سوئے وہ رات کو بھی سوئے پر یہاں سونے آئے کیا کرنے آئے دکھ ہوتا ہے مجھے اس کا نقصان ہوگا اللہ والو چینی کی بوری لے کے کوئی بندہ سائیکل پہ جا رہا ہے اس کی بوری پھٹی اور چینی گر رہی ہو چینی اس کی زیہ ہو رہی ہے وہ لوگ کہتے ہیں اوہ زیہ ہو رہی موٹر سائیکل کی اگلی بتی جل رہی ہو تو یوں اشارے کرتے ہیں کہ وئی آپ کی بیٹری زیہ ہو رہی ہے دن میں ایسے ہے وہ اتنا بڑا آخرت کا نقصان ہو گیا اس بندے کا اور میں بار بار اس بندے کو درخواست منت کر رہا ہوں تو کیوں نہیں سمجھ پا رہا تو یہ کہتے ہیں کہ میں نے انمول خزانہ پڑھا اب عالم میرا یہ ہے کہ کوئی چیز اگر ہونے والی ہوتی ہے نقصان کی تو مجھے پتہ چل جاتے ہیں اور اگر نفع کی چیز ہونے والی ہوتی ہے تو مجھے پتہ چل جاتے ہیں اور میں پڑھتا ہوں میرا مسئلہ بھی حل ہو جاتے ہیں کہنے لگے میں فیصل موور سے آیا تو ایک بندہ ملا کہاں سے آئے میں نے کہا میں رحیم یار خان سے آیا کس لیے تسبیخانے میں کتنا وقت کرے پورا مہینہ گزاروں گا اس نے کہا فلان جگہ چل یہ ملے گا وہ ملے گا وہ ملے گا آدھا گھنٹے کے بعد کہنے لگا تیار ہو گئے انہیں کہاں کہاں چلیں کہاں چلیں کہاں تسبیخانے چلیں پھر کہتے ہیں پندہ میس لگایا پھر کہتے ہیں آخر کار وہ چھوڑ کے تاکہار کے چلا گیا بندہ بڑا پکا ہے اللہ ہمیں استقامت دے مجھے بھی آپ کو بھی میں بھی محتاج ہوں جی جی کیا کہہ رہے ہیں انمول خزانہ نمبر ایک نمبر دو کتاب جہاں میں سب کچھ لکھا ہوا ہے جی کہتے ہیں میری اہلیا نے یہ انمول خزانے کا وظیفہ دیکھا میرا گھر نہیں تھا کرائے پہ رہتا تھا ہماری اب الحمدللہ کہتے ہیں بلڈنگ بن گئی ہے چار منزلہ بلڈنگ اسی وظیفے کو کر کر کے بنائی ہے کہلیں میری بیوی نے مجھے بھیجائے میں پہلے آپ کا مرید نہیں تھا یہی انمول خزانہ نمبر ایک نمبر دو جادو کا بھی علاج ہے پس یقین کے ساتھ الحمدللہ آپ حضرات نے پایا ہے اور کسی کا کوئی بات ہے جوان کہتے ہیں روحانیت کی ترقی اور روحانیت کی منازل کیسے تائیں ہوں روحانیت کی ترقی اور منازل میں نے تو زندگی میں ایک سبق پایا ہے چھوٹا سا آپ کو یہ بتا دو بتاؤ آج میں اس نے آقا کا کتنی دفعہ دیدار کیا ہوگا ایک سو دفعہ دو ہزار دفعہ دس ہزار دفعہ بیس ہزار دفعہ میری آقا پچاس سال پورا مکہ میں رہے پچاس سال مکہ میں رہے پچاس سال آخر کر وہ مر گیا حضور نے اپنا کرتہ مبارک دے کے اس کو کفن میں دیا اور ایک روایت میں یہاں تک آتا ہے اس کا موں کھول کے اپنا لعاب اس کے موں میں ڈالا شفقت کے انتہا پر اس نے مدینے والے سے دغا کیا تھا دھوکھا کیا تھا رب کو اپنے حبیب سے عشق نہیں پیار سے عشق سے آگ اگلی ہے اللہ باک نے فرمایا اس کا ستر بار بھی جنازہ پڑے میں معاف نہیں کروں گا ہم ایک اللہ والے تھے ان کو استاجی کہتے تھے مورن عبد المجید صاحب باب العلوم کے بڑے درویش تھے باکمال تھے مجھ سے شفقت فرما دے مجھ سے ایک دفعہ فون کیا اس وقت مشرف کا کہہ رہا ہے اس سے ملنا بڑا آسان ہے حکیم تارک ملنا میں کہے حضرت یہ آپ سے بات تو ہو رہی ملنا تو ہو رہا کہ ملاقات کیسے ہو میں نے کہا کس کی کہلے کسی بندے کی میں نے کہا آپ جب بھی فون کرتے ہیں میں تو ٹائم دے دیتا ہوں آپ کو یہاں بھی شفقت فرمایے تشریف لائے وہاں بھی میرے گھر میں میں حاضر ہوتا تھا لیکن کہ میری کھپی کا گھر تو ان کے ایک ساتھ ہے میں جب بھی ہوتا تھا شیخ کی خدمت میں ایک دفعہ میں بیٹھا تھا ایک بات فرمائے بڑی عجیب بات فرمائے اللہ پاکہ ان کی قبر کو نور سے بھر دے سہوے کمال تھے مجھے خود فرمائے یہ بلیاں دیکھیں میں کہا جی فرمائے یہ جنات ہیں تیرہ جنات ہر وقت میرے ساتھ ہوتے ہیں اور میرے شاگرد ہیں مجھے خود فرمائے تو میں بیٹھا تھا وہ ماؤلہم جو ہے مجھے دکھایا شاگرد کو کہا لے آؤ یہ عرق ہے دیکھو میں پی لوں تو خود باتوں میں کوئی بات نکلی تو ایک اور وہاں کے اب موجودہ شیخ الحدیث ہیں مولانا منی راوت منور صاحب جو موجودہ ہیں بابل علم کیرہ اور پکہ کے وہ بھی ساتھ بیٹھے تھے تو مجھ سے ایسے باتوں میں کوئی بات چلی تو فرمانے لگے کہ میں نے حضرت ریپوری رحمت اللہ علیہ حضرت ریپوری رحمت اللہ علیہ مجھ سے کسی نے پوچھا کوئی وظیفہ بتائیں میں نے ان سے کہا کہ اپنے مرشد پہ سو فیصد سچا اعتقاد اتمنان دنیا کا سب سے بڑا وظیفہ ہے یہ مجھے فرمایا حضرت شیخ رحمت اللہ تعالیٰ نہیں اور پھر فرمایا حضرت ریپوری رحمت اللہ علیہ پہ میں نے سو فیصد اعتماد کیا سو فیصد اندھا اعتماد کیا یہیں لاہور میں ہماری تسبیحانے کے ساتھ ایک کوٹھی ہوتی تھی حضرت ریپوری وہاں تشریف لاتے تھے ایک عبد الحمید اس دور کے سیف صوفی عبد الحمید صاحب تھے اس دور کے وزیر تھے حضرت تشریف لاتے تھے لوگ اعتراض کرتے تھے جی غریبوں کے گھر نہیں جاتے امیر کی کوٹھی میں جاتے ہیں امیر کے بنگلے میں جاتے ہیں تو کسی کو حضرت نے حضرت نے سنی بات فرمایا بھائی اس کا گھر بھی بڑا ہے وسائل بھی ہیں غریب کے گھر جاؤں گا اس کا گھر بھی چھوٹا وسائل بھی نہیں ہوں گے میں جان جاؤں گا مخلوق کا حجوم ہوگا اور دنیا ہوگی تو اللہ والوں پر اعتراض ہوتے ہیں اور لوگ کرتے ہیں لیکن مجھے جو اس درویش نے فرمائی جو حضرت نے استاجی نے بات فرمائی رحمت اللہ علیہ نے مولانا عبد المجید صاحب نے وہ یہ فرمائی کہ میں نے حضرت رائے پوری پہ سچا اور اندھا سو فیصد اعتماد کیا اور یہی خود بڑا وظیفہ ہے اور اسی سے سلوک کی راہ کی اور برکتوں کی منازل طے ہوتی ہیں اور یہی دنیا کا بڑا وظیفہ ہے اور کسی کا سوال جی کہتے ہیں اپنے مرشد کے بارے میں تفصیلی درس دیں کہاں سے آیا ہو یہاں ورسے ہیں آپ کی زبان پشتو ہے تو یہ پشتو میں بتاؤ یہ بات دعا کریں میں اپنے مرشد کے بارے میں وقتاں فوقتاں میرے درسوں میں باتیں چلتی رہتی ہیں کچھ لوگ ہیں جو اس کو اکٹھا کر رہے ہیں درسوں میں اگر کوئی اور بھی سننے والے ہیں تو اس کو درس میں مختلف دروس ہیں میرے بارہ ساو ساڑے بارہ ساو سے زیادہ ہیں تو اس میں اکٹھے کر لیں انشاءاللہ تو وہ بھی بہت بڑا مجموعہ ہے مزید بھی انشاءاللہ میں عرض کروں گا جی اچھا کھڑے ہوتے اس سارا کو دسا ہوئی نہ کھو ان کو بتاؤ نا کہنے لگے کہ آپ کروڑ پکے کی بات کر رہے ہیں وہیں بابل علوم کے ساتھ میرا گھر ہے ایک مسجد میں میری پھوپی کا گھر ہے تو ساتھ جو ہے مسجد ہے وہاں میرا ناؤ گزی قبر دیکھو ہاں ہاں کہنے لگے میں چل نہیں سکتا تھا اب چل سکتے ہیں واقعی ٹھیک ہے تو اب کیا مسئلہ ہے پشاپ کنٹول نہیں کہتا اب بھی تھیلی لگی ہوئی ہے کہنے لگے میرا پہلے چل نہیں سکتا تھا چل کے دکھاؤ راستہ دو بھائی اللہ نے اور چل کے دکھاؤ اللہ نے اتنا کر دیا کس نے کیا کہتے بیالیس فٹ کھمبے کی بلندی سے نیچے گرا تھا اللہ اچھا کہنے لگے باب الولوم کے جو بڑے بزرگ ہیں انہوں نے کہا کہ وہاں مہینہ پورا لگا ٹھیک ہو جائے گا ٹھیک ہو جائے گا بہت انہوں نے کہ دیا تو ہو جائے گا وہ اللہ والے ہیں انشاءاللہ اللہ کر دے گا پہلے مان میں نے کون سا کیا اب بھی وہ ہی کرے گا جس نے پہلے کیا جی کس کے لئے ہاں یا قابض ہو گیارہ بار جس کو موشن لگے ہو جس کو قبض ہو وہ نہیں وہ تو پھر کہے گا یا اللہ یا نان نکال یا جان نکال جس کو موشن لگے ہیں بار بار اجابت ہے وہ یا قابض ہو گیارہ بار پڑھے تو مستقل پڑھتا رہے بار بار تو انشاءاللہ اس کا پیٹ ٹھیک ہو جاتا ہے اور بار بار جو اجابت حاجت ہوتی ہے وہ ٹھیک ہو جاتی ہے یہ بلکل ٹھیک ہے اور اس کا بڑا تجربہ ہے جی ساب کا سات سات تواف بھی سات سفہ مروہ بھی سات زمین بھی سات آسمان بھی سات دن بھی سات یہ تو پھر درس ہو جائے گا ابھی تو سوال جواب کی نشست ہے پھر میں تو بولنے بیٹھوں گا مجھے تو آتی باتیں ایک بندہ گیا بڑی عرصے کے بعد آیا باپ نے پوچھا پتر کیا کم آئیں آکہ اببہ میں سندھی سے کھایا ہوں اببہ میں سندھی سے کھایا ہوں تو وہ ایک زرگر تھا سات کہنے لگے پتر جاز سندھی بھنواتے چاہوا والا تو بھی کھا میں بھی کھا ہوں یعنی وہ زیور نا زرگر کے پاس لے جا تو اس کو زیور تڑوا لے پیسے دے گا تو تو بھی کھا پھر میں بھی کھاؤں تو سندھی سے کھایا ہے تو میرے پاس تو یہ باتیں ہی ہیں انشاءاللہ بیان کروں گا جی بیان کروں گا ساتھ کا ایک یہ بیان ہے اور ایک رات ہمارا یہ بات سامپوں پہ ہوئی جو آپ حضرات نے اپنے مشاہدات تجربات بتائے اس کے بھی بات ہونی چاہیے جی ہاں کہتے ہیں اپنے عمال میں یقین کیسے لائے جائے اور دل کے برطن کو صاف کیسے کیا جائے ساری زندگی کی محنت ہے ساری زندگی کی محنت ہے اور کرتے 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 بھی اگر کچھ ہو جائے اور بوت آ جائے تو سمجھ لے ہو گیا ساری زندگی کی محنت ہے اتنی محنت اتنی محنت اتنی کہ جسم تھک جائے اور بعض اوقات مایوسی کے وسوسے آنا شروع ہو جائیں پر محنت نہیں چھوڑنے ساری زندگی کی محنت محنت نہیں چھوڑنے محنت نہیں چھوڑنے ساری زندگی کے محنت میں بار بار ایک لفظ دہرہ رہا ہوں مایوس نہ ہو چھوڑے نہیں اور ابھی میں نے عرض کیا اگر نقد کوئی دعا قبول نہیں اس کے قبولیت کے اثار نظر نہیں آرے چھوڑنا نہیں نسلوں کے لیے بھی اپنے لیے یہ کہاں سے آیا تارا کیا کہتے ہیں اک کا جو پودا ہوتا ہے اس کے جو پھول ہوتے ہیں پھول کے اندر ایک تارا سا ہوتا ہے بیج ہوتے ہیں کیا اس کے اندر لونگ ہوتے ہیں ایک تارا ہوتا ہے اس کی شکل ہوتی تارا ہوتے ہیں تارے کی طرح ہوتی ہیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے وہ اگر سام کے کاٹے کو کھلائے جائے اتنا کھلائے جائے کہ کڑوا نہیں لگے گا جب کڑوا لگنے لگے بند کر تو زہر ختم ہو گیا اور کوئی زندگی کا ٹوٹکا بتائیں جو آپ نے آزمایا ہو کسی بیماری میں کسی دکھ میں کسی تکلیف میں ماشاءاللہ زندگی آپ کے گدر گئی چالیس سال کے تو ہوں گے بہتر سال کے ماشاءاللہ اچھا میرا انداز ہے ایسے غلط ہو جاتے ہیں اس سب گول کا چلکا سنگھارے کی گری اور براؤن شوگر جی 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 بس ست اس ثابت سنگھارہ اس سب گول کا چلکا براؤن شوگر اس کو پیس لیں برابر ملاک ہفتہ دو ہفتے کی اخراک بنائیں کیونکہ اس پر کیڑا زیادہ لگ جاتا ہے پڑ جاتا ہے کتنا بھی بیمار ہو پشاپ کا مسئلہ یعنی پشاپ کا مسئلہ کیا کترے نکل جاتے ہیں سوئے کا نکل جاتا ہے بار بار آتا ہے ٹھیک ہے لوگی آپ کو جواب مل گیا موشنوں کے لئے بھی بہتر ہے ٹھیک ہے اور کوئی ٹوٹکا سوچئے گا ضرور بتائے گا جی ٹھیک ٹھیک جی ہاں جی ہاں جی ہاں مراقبے کے لئے کہتے ہیں بیٹھنے کا کوئی خاص طریقہ یہ اتحیات جو ہے نا یہ اتحیات یہ مراقبے کے بیٹھنے کا بڑا خاص طریقہ ہے آپ نے دیکھا نہیں آگا یوگا والے بھی ایسے بیٹھتے ہیں یوگ کرتے ہیں یوگا والی اس کی وجہ یہ ہے اس حالت میں جسم چاکو چوبن چست اور ریڈی ہوتا ہے اس حالت اور اگر تھک جائیں تو پھر اور حالت بھی بدل سکتے ہیں اور حالت بھی بدل سکتے ہیں یوں کر کے نہ بیٹھیں کیونکہ یوں کرنے سے مطلب ہے کہ نیند میں نے تو اپنی پوری کوشش کر لی اب باقی اب تیری آنے کی دیر ہے میں نے جتنا کرنا تک کر لیا اب تیری مہربانی آجا کہتے دماغ سن ہے کام میں دل نہیں لگتا والد کی وفات کے بعد پیچھے سے پیچھے جا رہا ہوں بہترین چیز انمول خزانہ نمبر ایک نمبر دو ہے میں پورا رمضان بتاؤں گا پورا رمضان یقین والے کو ایک دفعہ کیفی بے یقین کو پھر بار بار ہی بتاؤں گا پورا رمضان اور اس کو گڑ گڑا بھکاری بن تھوڑا زیادہ بہت زیادہ پڑھیں اور اسی سے کام ہو جائے گا سارا گھر کریں اور جی کہتے تسبیح کا جو دانہ ہے اس کو اندر کی طرف پھینکنا چاہیے یا باہر کی طرف ایک چیز یاد رکھئے گا جس کا اللہ کی ذات کی طرف دھیان ہوگا وہ تسبیح کے دانوں پہ دھیان نہیں دے گا یہ بڑی بحثیں کتابوں میں ہیں میں نے بڑی پڑھی ہیں کئی لوگ آکے مجھ سے کرتے ہیں جی اندر کی طرف آئے تو ٹھیک ہوگا باہر کی طرف تو ٹھیک نہیں ہوگا ایک تو یہ ہے ایک یہ ہے کہ میرا دھیان کس کی طرف ہو جس کا دھیان اللہ کی طرف ہوگا وہ دانہ باہر جائے یا اندر آیا جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ کے ہاتھ میں تسبیح تھی کس نے پوچھا حضرت اتنا بڑا مقام اور کمال اب بھی تسبیح ہاتھ میں ہے تو بڑا عجیب جواب دے فرمایا بھائی جس تسبیح کی وجہ سے اتنے بڑے مقام پہ پہنچا پھر اب اس تسبیح کو چھوڑ دوں اس تسبیح کو چھوڑ دوں تدانہ اندر تسبیح پھری پر دل نہ پھریا اکی لینہ تسبیح ہتھ پھڑ کے ہو چلے کتے پر رب نہ ملیا اکی لینہ چلیاں چھوڑ کے ہو بولیا جاگ بنا دو دنی جمدہ پمے لال ہووے کڑکڑ کے ہو اس کا مانا بھی کر دوں اس تا خبرہ پوئی شو دا پوئی شو نہ پوئی شو میں کیا کروں خبرہ دا دے خبرہ دا دے اس کا مانا ہے بات یہ ہے بچتوں میں نا خبرہ دا دے یعنی بات یہ ہے کہ تسبیح پھری پر دل نہ پھریا تسبیح پھری اور دل نہ پھرا اس تسبیح کا پھر کیا پیدا کی لینہ تسبیح ہتھ پھڑ کے ہو چلے کتے پر رب نہ ملیا بہت محنت کی پر اللہ کو نہ پایا اور آخر میں کہتے ہیں بولیا جاگ بنا دو دنی جمدہ دودھ میں اگر دہی کا ہلکا سا چینٹا ڈالیں گے تو دہی بنے گا نا چاہے دودھ کو کڑھائی میں کڑھاتے کڑھاتے دودھ سرخ ہو جائے لال ہو جائے پر دہی نہیں بنے گا دہی بنے گا تو مکھن نکلے گا بولیا جاگ بنا دودھ نہیں جمدہ پمے لال ہووے کڑھ کڑھ کے ہو اس کو گرم کر کر کے لال کر دیں تو کوئی فیدہ نہیں جب تک کہ دہی نہیں جمے گا اب سمجھائی سارے جتنے پتھان بیٹھیں سب کو سمجھ آگئے چلو ماشاء جی کس چیز کے لئے انمول خزانہ پڑھے ہیں نمبر ایک نمبر دو دیوانگی کے ساتھ اللہ پاک جللہ شانوں سے موسیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے عرض کیا یا اللہ کوئی خاص ذکر بتائیں کوئی ذکر بتائیں اللہ پاک نے فرمایا موسیٰ لا الہ الا اللہ پڑھ یا اللہ کوئی خاص ذکر بتائیں اللہ پاک نے فرمایا موسیٰ لا الہ الا اللہ اور پھر فرمایا کہ موسیٰ اگر اس لا الہ کو ترازو کے ایک زمین کے ایک ترازو اور ساری کائنات ایک ترازو میں تھا پھر بھی کلمے کا ترازو چھک جائے گا وزنی ہو جائے اور کسی کا سوال یہ سام بچوں کے کٹنے والا لا یو جلیہ نہیں بتائے سلامن علا نوہن فی العالمین بتائے لا یو جلیہ لوقتہ الا حو اثر کے بعد بتائے تھا میں نے ٹھیک ہے نا اور جو سلامن علا نوہن فی العالمین سام کے لئے بتائے تھا اس کی تاک ساتھ گیارہ اکیس اکتالیس طفا جی جوان کہنے لگا کہ آپ کے درس میں آکے مجھے ایک احساس ملا کہ امت کے لئے بھی مانگنا چاہیے اپنی ذات سے نکل کے اپنی مزاج سے نکل کے اپنی چاہت سے نکل کے کہے دو تین رمضان کتنے رمضانوں سے یہاں آ رہے ہیں دو ہزار پندرہ کے رمضان سے یہاں آ رہے ہیں تیسرا رمضان چوتھا تو تیسرا رمضان ہے میرے خیال پندرہ سولہ سترہ اٹھارہ چوتھا رمضان تو یہ کہتے ہیں میں یہ چاہتا ہوں میرا یہ احساس پختہ رہے اور امت کے لئے انسانیت کے لئے مانگتا رہوں اور اللہ قبول انشاءاللہ رہے گا یہ احساس صدق قیم رہے گا انشاءاللہ ٹھیک اللہ قبول فرمائے جی بڑھ کے درخت کا کچھا پھل توڑیں بوہر کے درخت کا کچھا پھل توڑیں یہ اللہ والے بتا رہے ہیں ٹوٹ کا ہے اسے سائے میں خوش کریں دیسی گھی میں ہلکا براؤن کریں ایسے اور پھر اس کے ہموزن مصری ڈالیں اور اسے ایک چمچ صبح شام کھائیں کس مقصد کے لئے یہ ہے قوت کے لئے اور جس کو سفید پشاب زیادہ سفید پشاب آتا ہو اس کے لئے زیادہ فائد امن یہ جسم کی قوت کے لئے ہیں بہت طاقتور ہے بوہر کا کچھا پھل لے لیں ہلکا گھی میں براؤن کریں پھونیں پھر اس کے برابر شکر ڈال کوٹ کے چمچ صبح شام دودھ سے ٹھیک آپ کو کس نے بتایا تھا ایک حکیم نے بتایا پھر آپ نے خود آزمائیا بہت اچھا ماشاء جزاک جی اب کیا ہے روحانی غسل کرو غزو کے تین گھوٹ پانی پیو انمول خزانہ پاگل ہو کے پڑو دماغ جا سن سن رہتا ہے ٹھیک ہو جائے گا جی انمول خزانہ انمول خزانہ مان جائے پاگل ہو جائے ملتا ہے اب کون بندہ کہہ رہا تھا میری اب بلڈنگ ہے پہلے گھر آپ بتا رہے ہیں اور کسی کو انمول خزانے کا فائدہ ملا ہو چلو لو کیا ملا مخصر بتائیں نہیں مخصر نہیں ہے مخصر ہاں جی یہ میں پیدا نہیں بتاؤں گا بیٹھ جاؤ اب بتاؤں پھر یعنی دشمنوں کو دفع کرنے کے لیے اس کی حفاظت کے لیے آپ نے پڑھا اور اللہ نے آپ کی حفاظت کی ماشاءاللہ اور انمول خزانہ ہاں 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 کہنے لئے کہ میں ارمول خزانہ پڑھتے پڑھتے ابھی سینہ دکھا رہے ہیں یہ ٹانکے لگے ہوئے ہیں آپریشن تھیٹر میں گیا بائی پاس ہوا ہے چوتھے جن کھڑا ہو گیا ڈاکٹر کہنے کیا ہو گیا تجھے گا میں ٹھیک ہو گیا ہوں اب کہتے ہیں ڈاکٹر کہتے ہیں سفر نہیں کرنا کہاں سے آئے ہیں کہتے ہیں میں نے آیا ہوں تو دوائی چھوڑ دی ہے وہ کہتے ہیں روزے نہ رکھو روزے بھی رکھ رہا ہوں کھانا بھی کھا رہا ہوں میں ٹھیک ہوں ارمول خزانہ تصویخانی کی برکت ماشاءاللہ جی آپ ارمول خزانہ پڑھیں جائے ان سے کہیں انوال خزانہ سارا دن پڑھیں سارا گھر پڑھیں صبح شام پڑھیں وضو بے وضو پڑھیں سینکڑوں ہزاروں لاکھوں پڑھیں جی ہاں جی یہ کہتے ہیں بار بار ناف ٹل جاتی ہے بتائیں جی کیا فائدہ ہے اس کا کوئی ٹوٹکا بتائیں ہاں نہیں اول آخر ساتھ دوبار درد ابراہیمی پڑھنا ہے گیارہ مرتبہ صورت فادیہ پڑھ کے انگلیوں پہ دم کر کے ناف پہ لگا لیں ناف ناف ٹھیک ہو جائے گی اور کسی کو ناف کا تجربہ فائدہ بہت اچھا اور کسی کا مشاہدہ ناف کے بارے میں جی اول آخر تین دفعہ دروش شریف ایک دفعہ آدم دے تین دفعہ کول ہو اللہ اور ناف کے پر انگوٹھا رکھیں تو انشاءاللہ بہت ٹھیک ہو جائے جی آپ کچھ سوال ڈائری کاپی آپ کی کہا ہے ادھر آکے بیٹھ جائیں جی 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 اب کچھ مختصر بات کیجئے جی جی انشاءاللہ انوال خزانہ پڑے گلگت سے آئیں انشاءاللہ جی جی ہاں ذکر خاص کے بعد یہ کہتے ہیں کہ دعا جو ہے مولانا آدل صاحب کرائے کریں کیوں بدل بدل کے کراتے ہیں اور حضرات بھی کراتے ہیں اب حضرات چاہتے ہیں میں کہتا ہوں سب کو سعادت کا موقع ملنا چاہیے کیا خیال ہے انشاءاللہ وہ بھی کرائیں گے ملنا چاہتے ہیں بس آپ درس سنیں گے مسلسل درس سنیں نیٹ پہ موبائل پہ یہاں وقت گزاریں انشاءاللہ ضرور ادھر آکے بیٹھ جائیں جی آپ بات کیجئے ہنی اصل میں تعویز اور قرآنی آیات چلتے پانی میں نہ بھائیں اس کی وجہ یہ ہے وہ کہیں ایسی جگہ جا کے اٹک جاتے ہیں جہاں نہ بے حرمتی ہوتی ہے اس کا واحد حال یہ ہے کہ قبرستان میں یا کیسی جگہ میں دفن کر دیں دفن ہاں دفن کریں وہ زیادہ ہے بہتر پانی اب ہمارے ہاں ہمارے ایک محسن ہے کراچی میں وہ وزن کے ساتھ کراچی کے اندر جہاز ہے ان کے پاس وہ سمندر میں جا کے دیاتے ہیں اگر دور نہ پھیکے تو سمندر باہر اچھال دیتا ہے جی ہاں 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 روڈی براہیمیید یہ بات کر رہے ہیں کہ جس طرح آپ نے سورت القافرون کو کھولا ہے اسی طرح اور یا بیت الخلا کی دعا کو کھولا ہے اسی طرح درود ابراہیمی کو بھی کبھی درس میں کھولیں اس کے کمالات یہ اچھا عنوان ہے صبح کھولوں گا انشاءاللہ وقفا باللہ وقفا صبح انشاءاللہ بلکہ ابھی مزامین آنا شروع ہو گئے ہیں ابھی آنا شروع ہو گئے ہیں صبح انشاءاللہ آتے ہی اگر بالفرض میں دو تین منٹ کے بعد یہ موضوع نہ کروں تو مجھے ذرا یاد دلا دیجئے صبح اس کے کمالات اور برکت نہیں اب دوسروں کو موقع دیں اس کا درس پڑھا نہیں ہوا ہمارے نیٹ پہ سند میں میں نے ارز کیا تھا اس کے اوپر پورا درس دیا تھا آپ پڑھتے ہیں سند میں میں نے درس دیا تھا اور یہ نیٹ میں موجود ہوگا ہے ہاں ہے نیٹ پہ ہے اس کا پورا درس ہے جی 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 پورا یہی ہے بہت اچھے بات ماشاءاللہ ہمارے مخلصین یاد رکھتے ہیں اس کو بہت بڑی نعمت ہے آپ حضرات کا لگتا ہے عشق ہے محبت ہے پیار ہے آپ اللہ پاک اور برکت اچھا جی انمول خزانہ تو اجازت عام ہے اجازت عوام ہے اجازتیں اچھا ایک سوال جی آپ بتائیں کہتے جی بیان میں درس میں ایک شیر کہا تھا اس کا ترجمہ بیان کریں جی انمول خزانہ کوئی بات نہیں وہ بھی پڑھیں انمول خزانہ انمول خزانہ پڑھیں ساتھ خیالوکا فی عینی و ذکروکا فی فمی و مسواکا فی قلبی فائینا توگی ہائے ہائے کرے چرے نقشہ تو ہر وقت آنکھوں میں رہتا ہے خیالوکا فی عینی آنکھوں میں نقشہ جاتا ہی نہیں جدھر دیکھتا ہوں ادھر تو ہی تو ہے یہ ہے خیالوکا فی عینی و ذکروکا فی فمی ہر وقت تیری باتیں تیرا تذکرہ تیری یادیں و مسواکا فی قلبی اور دل میں ہر وقت تیرا تصور ہی ہے دل میں گیان گمان تصور فائینا توگی اب لوگ مجھے کہتے ہیں میں تجھے بھول گیا ہوں بھولو دیوانوں میں اس کو بھول کیسے سکتا ہوں یہ اس شیر کا مان ہے اس کو بھول کیسے فائینا توگی یعنی وہ بندہ مجھ سے غائب کیسے ہو سکتا ہے آنکھیں ہر وقت دیکھتی ہیں دیکھتی ہیں موہ ہر وقت بولتا ہے اسی کے تذکرے میں اور دل ہر وقت اسی کے خیالوں میں گم رہتا ہے اس کو کیسے غائب رکھ اپنے سے دور پاس سکتا ہوں وہ تو ہر وقت میرے ساتھ ہے جی آخری سوال کسی کا جی پڑ سکتا ہے ہر بندہ پڑ سکتا ہے وَعِذَا بَتَشْتُمْ بَتَشْتُمْ جَبْ بَارِينَ ہاں جی ایسے ہی ہے اچھا جی ایک سوال ہے کل اس کا جواب آپ سے لیں گے انشاءاللہ یاد بھی دلیں ایک تو صبح انشاءاللہ درودِ عبراہیمی پہ اس جوان نے بتایا کہ اس پہ اللہ نے جو عطا کی ہے انشاءاللہ اس کو دے گا کھولیں گے انشاءاللہ درودِ عبراہیمی پہ صبح بات کریں گے زندگی باقی تو شب درمان خدا مہربان تو ایک یہ ہے کہ کوئی ایسا نقش تعویز آپ کے پاس ہو جو میاں بیوی کی محبت کے لیے جھگڑے گھرلو زندگی کی نفرتیں بڑھ گئی ہیں میرے پاس ہیں میں نقش دیتا ہوں پر تھوڑا دیتا ہوں اچھا میں ہر پل خود سیکھنے والا ہوں میں تو آپ حضرات سے سیکھتا ہوں میں اپنے درس میں بتاتا نہیں فلا بندے نے یہ تجربت بتایا اس نے یہ عمل کیا اس کو یہ میں سیکھتا ہوں خود سیکھتا ہوں اور میں سیکھنے میں شرم محسوس نہیں کرتا طالب علم ہوں تو جسی کے پاس کوئی ایسا تعویز ہو یا ایسا مختصر سا کوئی ورد ہو جس سے میاں بیوی کی محبتیں اور اجڑتے گھر طلاق قریب پہنچ چکی ہو اور وہ گھر جو ہے وہ سور جائیں تو یہ کل بتائیں گے آج نہیں کل انشاءاللہ اور جو کل بتانے والے ہیں خود قریب تشریف لائیں گے کوئی تعویز ہو کوئی ایسا لفظ ہو تو ضرور یہ کل بتائیں گے اللہ پاک آپ کی حاضری کو قبول فرمائے اور خیر و برکتوں عزتوں آفیتوں کا ذریعہ بنائیں آپ کا بہت شکریہ آپ تشریف لائے اور آپ کی برکت سے کچھ میں بھی بول بیٹھتا ہوں میری لئے میری نیت اور صحت کریں گے چار درس ہوتا ہے دو درس ٹی وی کو دیتا ہوں دو درس آپ کو دیتا ہوں چار درس ہوتے ہیں سارا دن پھر میرے مہربانی ہے لنگر والے حضرات بہت مہربان ہیں یہ اللہ ان کو جزا خیر دے صفائیوں والے خدمت والے بچارے جاگتے تھکتے رہتے ہیں اور ادھر میں آکے کہتا ہوں تم نے کیا ہی کچھ نہیں ہے میرا حال دیکھیں اس لئے کہتا ہوں میری نیت پہ بھی دعا کریں اور میری صحت کے بھی دعا کریں میں کہتا ہوں سارے سو فیصد جبریل امین بن جائے میں بھی دیوانہ ہوں سارے جبریل امین بن جائیں اور انسان سے تو کوئی نہ کوئی خطہ کوئی نہ کوئی چیز چوکی جاتی ہے یا تمہیں پہلے خود بنوں اے جبریل امین میں خودری مندد میں دوستوں سے کیوں مانگتا ہوں میں بس میری لئے دعا کریں اللہ مجھے ہدایت دے ضرور دعا کریں ٹھیک ہے کریں گے نا دعا اللہ راضی ہو جائے آپ کو اللہ برکت دے انشاءاللہ سبحان اللہ حبی حمدی موسیقی موسیقی